مدھو بن کے بابا مدھو بن کے بابا مرلی والے آپ کا کیا کہنا اوہم شانتی آج 26 اکتوبر 2023 کے سکار مدھور مہا واقع ہے ملی والے آپ کا منشہ دیکھتے ہیں werd م�نگہ دیکھتے ہیں ملی والے آپ کا بنشہ دیکھتے ہیں کہ سکن میں جیون مکتی پرابت کرنے وہ ہیر تلے جیون بنانے کا آدھار کیا ہے اور اتر میں بابا کہتے ہیں سچی گیتہ جو شریمت بھگوانو آج ہے باب تمہیں سمکھ جو ڈاریکشن دے رہے ہیں یہ سچی گیتہ ہے جس سے تمہیں سکن میں جیون مکتی پد کی پرابتی ہوتی ہے تم ہیر تلے بنتے ہو بابا نے ایک اور پرشن پوچھا کہ سورگ کے گھنیرے سکھ کس پرشارت کے آدھار سے ملتے ہیں اور اتر میں بابا سمجھاتے کہ روز کی پڑھائی اور یوگ سے سورگ کے گھنیرے سکھ مل جائیں گے اس لیے پڑھائی میں کبھی تھکنا نہیں باپ ٹیچر بن کر پڑھا رہے ہیں تو تم اچھے مارکس سے پاس ہونے کا پرشارت کرو اس میں آشیرواد وکرپا کی بات نہیں ہے ملی کا گیت ہے رات کے راہی تھک مت جانا صبح کے منزل دور نہیں اوم شانتی ابھی یہ گیت تم بچوں نے نہیں بنوائے ہیں یہ تو فلم والوں نے بیٹھ بنائے ہیں ارث تو کچھ بھی سمجھتے نہیں ہر ایک بات کا یدھارت کرو بہت گاتے ہیں یوں تو یہ جانور بھی جانتے ہیں ابھی تم بچے جانتے ہو جس کی ہم پوجہ کرتے ہیں بات کے منوششش شریشتہ چاریت ستیوگی دیوی دیپتہ دھرم کا شاستر ہے ایک ان کو شریمت بھگوت گیتہ کہا جاتا ہے گیتہ ماتا ان کا رچائتہ ہے پرمپتہ پرماتما شری کرشن کی آتما جب 84 جنم پورے کرتی ہے تب پھر گیتہ کے بھگوان گیان ساگر پرمپتہ پرماتما سے سہج راجیوگ اور گیان سیخ اونچ پد پاتی ہے ایسے اونچ تے اونچ دھرم شاستر کو کھنڈن کر دیا ہے جس کارن ہی بھارت کوڑی تُلے بنا ہے یہاں بھی ڈراما میں ایک اج بھول ہے جو گیتہ کو کھنڈن کر دیا ہے اب باپ جو سچی گیتہ سنا رہے ہیں وہ نکلنی چاہیے سچی گیتہ گورمنٹ کو چھپانا چاہیے یہاں ہے شریمت بھگوانو واج بچوں پرتی باپ ٹیریکشن دیتے ہیں کہ اچھی ریتی لکھنا چاہیے شاٹ میں تم جانتے ہو سچی گیتہ سے سکینڈ میں جیون مکتی مل جاتی ہے باپ کا بن باپ سے ورسہ لینا ہے بیج جھاڑ اور ڈراما کے چکر کو سمجھانا ہے گاتے بھی ہیں ستیوگ آدھی ست اور ہے بھی ست خوشی بھی سچ جھاڑ کو جاننا بھی سہج ہے ان کا بیج اوپر میں ہے یہاں ویرائیٹی دھرموں کا جھاڑ ہے اس میں سب آگئے باقی چھوٹی چھوٹی ٹالیاں تو اتھا ہے مٹھ پنٹھ بہت ہیں بھارت کا آدھی سناتن دیوی دیتہ دھرم ہے وہ کس نے ساپن کیا بھگوان نے کوئی منوشی نے نہیں کیا شری کرشن تو دیوی گونو والا منوشی تھا وہ چوراسی جنم پورے کر اب انتیم جنم میں ہے سوری ونشی چندر ونشی ویش ونشی بنتے بنتے کلائیں کم ہوتی جاتی ہیں سوری ونشی راج دھانی یوں ستیوگ میں کلیوگ میں اب بھرشتہ چاری ہے اب پھر شریشتہ چاری بن رہی ہے تمہاری بuddھی میں ہے کی اونچ تے اونچ پارٹ کس کا ہوگا ابھی تم جان گئے ہو مکہ ہے ہی شیوائے نمہم جو اس کی مہیمہ ہے وہ برمہ وشنو شنکر کے لیے نہیں گا سکیں گے پریزیڈنٹ کی مہیمہ پرائیم نیسٹر کو اتھوہ اور کوئی کو دیں گے کیا نہیں الگ الگ تم بچوں کو بھی ابھی بuddھی ملی ہے تم چانتے ہو کرائیسٹ کو بھی اپنا کرشتہ دھرم ساپن کرنے کا پارٹ ملا ہوا ہے آتما ہے تو بندی اس آتما میں پارٹ بھرا ہوا ہے کرشتہ دھرم کی ساپنا کر پھر پنر جنم لیتے پالنا کرتے ستو رجو تموں میں آنا ہے پچھاڑی میں سارا جھاڑ جڑ جڑی بھوٹ ہونا ہی ہے ہر ایک اک کو کتنا کتنا سمیں پاٹ ملا ہوا ہے بuddھی کو کتنا سمیں پالنا کرنی ہے یہ تم چانتے ہو بھن بھن نام روپ میں جنم لیتے رہتے ہیں ابھی بابا تمہاری کتنی وشال بuddھی بناتے ہیں پرندو کوئی تو شیب بابا کو یاد بھی نہیں کر سکتے بے حد کا باپ بے حد سورگ کا ورسہ دیتے ہیں یہا بھی تم سمجھا نہیں سکتے بابا نے بہت بار سمجھایا ہے آتما میں ابھیناشی پارٹ نوندھا ہوا ہے ایک شریر چھوڑ پھر دوسرا لینا ہے کتنی گوہی باتیں ہیں سمجھنے کی جو سکول میں روز پڑھتے ہوں گے وہی سمجھیں گے کوئی تو چلتے چلتے تھک جاتے ہیں گاتے بھی ہیں کہ تم مات پتہ ہم بالک تیرے باب کہتے ہیں ہم تم کو سورگ کے سکھ گھنیرے اونچ تے اونچ پڑھائی پڑھنا تم چھوڑ دیتے ہو کوئی تو پڑھائی چھوڑ پھر وکار میں بھی چلے جاتے ہیں جیسے کا تیسا بن جاتے ہیں چلتے چلتے گر پڑھیں گے تو اور کیا ہوگا بھل وہاں سکھ میں ہے پرنتو پد میں تو فرق ہے نا یہاں سب دکھی ہیں وہاں راجہ پرجہ سب کو سکھ ہے اور پھر بھی پد تو اونچا لینا چاہیے نا پڑھائی چھوڑ دی تو ماتا پتہ کہیں گے تم تو لائک نہیں ہو باپ سے سورگ کا ورسہ لیتے لیتے کئی بچے تھک جاتے ہیں چلتے چلتے مایا وار کر دیتی ہے تو لوٹ جاتے ہیں جو جمع کیا وہاں پھر نہ ہو جاتی باقی کیا بنیں گے سورگ میں بھل جائیں گے لیکن بلکل سادھارن پرجہ جا کر بنیں گے باپ کہتے ہیں ہمارا بن کر پھر تھک کر بیٹھ گئے یا ٹریٹر بن گے تو پرجہ میں چند ڈال جا کر بنیں گے سبھی چاہیے نا سورگ کا مالک بنتے بنتے اگر پڑھائی کو چھوڑ دیتے تو ان جیسا مہان مورخ دنیا میں ہوتا ہی نہیں لکھتے بھی ہیں تم مات پتہ ہم بالک تیرے تمہاری پا کی تو بات ہی نہیں ہے میں ٹیچر ہوں پڑھاؤں گا تم پرشاٹ کرو اچھے ماک سے پاس ہونے کا پر آشیرواد کروں گا تم یوگ میں رہو تو طاقت ملتی رہے گی سبھی تھوڑی گدھی پر بیٹھیں گے بابا کہتے ایک دو کوئی سر پر بیٹھیں گے کیا گدھی پر سب ان کے بچے ہیں ورسہ تو ماتا پتہ سے ہی ملتا ہے اب باپ سمجھ سمجھا رہی ہیں صرف گیتہ پڑھنے سے تھوڑی مہاراج وں میں کوئی گھڑ نہیں آپ پہ ہی ترس پر ہوئی ہم کو پھر سولا کلا سمپون بناؤ جو ہم تھے پھر بناؤ اب تم جانتے ہو کہ باب سم مکھ سمجھا رہے ہیں ایک نرگن سنسا بھی بنا دی ہے نرگن نرکار کا ارث بھی نہیں جانتے ہیں شب کا تو آکار برم مہتتو جہاں آتمائیں نواز کرتی ہیں وہ بھی نام ہی ہے نام روپ سے نیاری تو کوئی چیز ہوتی نہیں بھگوان کو کہتے نام روپ سے نیارا پھر ان کو سر وی اپی کہ دیتی ہیں یہ کتنی بڑی بھول ہے منوش جب ان باتوں کو سمجھ تب تو نشجے کریں بابا ہم نے آپ کو جانا ہے کلپ کلپ آپ سے راج بھاگے لیتے آئے ہیں ایسا نشجے ہو تب پڑ سکتے ہیں یہاں سے باہر نکلتے اور بھول جاتے ہیں اس لیے پہلے پہلے تو لکھوا لینا چاہیے کہ بروبر شب بابا آیا ہے راج یوگ سکھلانے لکھر بھی دیتے پھر پڑتے نہیں بلڈ سے بھی لکھر دیتے ہیں پر آج ہے نہیں میا کتنی تکھی ہے اور باب کتنا بیٹ سمجھاتے ہیں تمہاری ویہنگ مارگی کی سرویس تب ہوگی جب ایسے ایسے پتر لکھیں گے تمہاری شکتی سینہ میں بھی نمبر وار ہیں کوئی چیف کمانڈر ہے کوئی کیپٹن ہے کوئی میجرز ہیں اور کوئی سپاییوں کے ساتھ بوجھا اٹھانے والے بھی ہیں ساری سینہ ہے باب تو پرشارت کرائیں گے نا ہر ایک کے پرشارت کرنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ راجہ رانی بنیں گے وہ اچھی تو پہلی مکھے بات کو اٹھانا ہے باب کتنی للکار کرتے ہیں مہارتیوں کو تو بیہنگ مارگ کی سیوہ کے لیے ویچار چلنے چاہیے اچھا میٹھے میٹھے سکیلدے بچوں پرتی ماد پتا باپ دادا کا یاد پیار اور گود ماننگ روحانی باپ کی روحانی بچوں دلواجان سکھوا بیم سے نمستے اوم شانتی پیارے بابا میٹھے بابا میرے بابا شکریہ بابا شکریہ بابا شکریہ دھارنے کے لیے مکھے سار ہے پہلا پوائنٹ ہے پڑھائی میں تھکنا نہیں ہے اونچ تے اونچ پڑھائی روز پڑھنی اور پڑھانی ہے اور سیکن مارگ کی سرویس کرنے کی یکتیاں نکالنی ہے یوگ میں رہ باب سے طاقت لینی ہے کرپا آشیرواد مانگنی نہیں ہے اور بابا نے وردان دیا وردانوں کی دیوے پالنا دوارہ سہج اور شریشت جیون کا انوپھا کرنے والے صدا خوش نصیب بھاو وردانوں کی دیوے پالنا دوارہ سہج اور شریشت جیون کا انوپھا کرنے والے صدا خوش نصیب بھاو سنگم یوگ پر سبھی بچوں کی تین سمبندھوں سے پالنا کرتے ہیں باپ کے سمبندھ سے ورسے کی سمرتی دوارہ پالنا شکش کے سمبندھ سے پہائی کی پالنا اور ست گرو کے سمبندھ سے وردانوں کی انوپھوتی کی پالنا ایک ہی سمیے پر سب کو مل رہی ہے اسی دویوے پالنا دوارہ سہج اور شریشت جیون کا انوپھا کرتے رہو مہنت اور مشکل شبد بھی سماپت ہو جائیں تب کہیں خوش نصیب سلوگن باپ کے ساتھ ساتھ سرو آتماؤں کے سنہی بننا ہی سچی سد بھاونہ ہے باپ کے ساتھ ساتھ سرو آتماؤں کے سنہی بننا ہی سچی سد بھاونہ ہے اوم شانتی اور اب یہ ایک بہت اچھی ویڈیو بھی ضرور دیکھیں موسیقی